الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد موضوع ناظرین اقام تجوید کے بارے میں دوسرا لیکچر پشل قدمت ہے اس لیکچر سے مخارج کے باب کا آغاز کر رہا ہوں دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق دان کرنے کی توفیق دیں آمین مخارج مخرج کی جمع ہے یعنی وہ جگہ ہیں جہاں سے حروف کی آواز پیدا ہوتی ہے انہیں مخرج کہتے ہیں مخارج کی تفسیر میں جانے سے پہلے ایک نظر مخارج رئیسیہ دانتوں اور داڑوں کی تصاویر آپ کو دکھاتا ہوں یہ مخارج رئیسیہ کی تصویر ہے جس میں حلق جوف یہ خالی سینے سے موسیق کا نظر آ رہا ہے الحنق العلہ تالو دانت اور بیس داڑیں اپنے ناموں کے ساتھ دکھائی دے رہی ہیں ان کے تصویر کچھ یوں ہے کہ یہ بیلو کلر میں اوپر نیچے سامنے کے دو دو دانت یہ سنایا ہیں سنایا کا مطلب دو ہوتا ہے اوپر کے دو دانت سنایا علیہ اور نیچے کے سامنے کے دو دانت سنایا سفلہ کلاتے ہیں ان کے ساتھ دونوں طرف ایک ایک دانت ریڈ کلر میں اوپر اور نیچے یہ چار دانت روبائی ہیں روبائی کا مطلب ہی چار ہوتا ہے روبائی کے ساتھ آگے پنک کلر میں دونوں طرف ایک ایک دانت اوپر اور نیچے یہ انیاب ہے انیاب کا مطلب ہوتا ہے نوک دانت یا نوکیلہ تو یہ چاروں دانت نوکیلے ہیں اس کے بعد داڑوں کا سفلہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلی داڑ جو یہ بلیک کلر میں دونوں طرف ایک ایک اوپر اور ایک ایک نیچے چار داڑیں نظر آ رہی ہیں ان کا نام دواہک ہے دواہک کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا تو یہ چاروں داڑیں جو ہیں چونکہ ہنسی میں نظر آتی ہیں اس کے بعد تین تین داڑیں دونوں طرف اوپر اور نیچے یہ گریہ کلر میں یہ بارہ داڑیں سواہن ہیں سواہن کا مطلب ہوتا ہے پیسنا یہ بارہ داڑیں خوراک کو پیستی ہیں اس کے بعد آگے ایک ایک داڑ آخر میں دونوں طرف یعنی اوپر اور نیچے یہ چار داڑیں جو ییلو کلر میں نظر آ رہی ہیں ان کو نواجز کہتے ہیں یا انہیں اکل داڑ بھی کہتے ہیں تو یہ دانتوں اور داڑوں کے حوالے سے تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی لیکن یہ واضح کر دوں کہ حرفوں کے ادا کرنے میں صرف اوپر کے داڑ اور دانت ہی کام آتے ہیں نیچے کے دانتوں اور داڑوں کا حروف کی ادایگی سے کوئی تعلق نہیں ہے البتہ سامنے کے نیچے والے دو دانت جنہیں سنایا سفلہ کہتے ہیں کچھ حروف کے مخارج میں کام آتے ہیں تو ناظرین اس لیکٹر میں مخارج رئیسیہ جو حروف کے نکلنے کی جگہ ہیں دانتوں اور داڑوں کے نام اور ان کی تفصیلات تصویر کی مدد سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی آئندہ لیکٹر میں انشاءاللہ مخارج جن کی تعداد سترہ ہے ان سترہ مخارج سے نکلنے والے حروف کی تفصیلات بیان کروں گا آخر میں گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے تمام کانٹیسٹ کو شیئر کریں آپ کی شیئر کرنے سے اگر کسی کے قرآن کی تصحیح ہو جاتی ہے تو عجر آپ کو بھی ملے گا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور شکھاتے ہیں اللہ آپ کا حامل ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین